میرا یہ سوال تھا کہ صحیح البخاری، صحیح المسلم، ترمیزی، نیسائی، دعوت یہ اہل سنجر میں یہ چھے کتابیں ہیں جس کو عفظ مانا جاتا ہے صحیح ہے؟ میں یہ ایک مسلم کی بات کر سکتا ہوں یہاں پر ایک بات کرنے سے ملے اسن کی علاوہ سے کر سکتا ہوں مختصر سوال تو دا پوائنٹ سوال میں یہ کہہ رہا ہوں چلے ان کا نام نہیں لے رہا ان کا نام نہیں لیتا کہ ہماری کتابوں پر سنگھ کتابوں میں ایسی حدیثیں بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھوانے کو برکل کوشش کرواتی ہے ایسی حدیثیں ہیں جس طرح میں آپ کو مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا نعوذ باللہ دوزخ پر یہ حدیث ہو گئی بہت طریقے حدیثیں ہیں جس میں یہ حدیثی بھی ہے کہ کوئن کا پانی تھا اس کے اندر ایز کا پانی ایز ہے وہ کتے مرے میں آسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے آپ نے بولے نا حسیب بھائی پلے آپ ایک گرول بناو سنو سب سے پہلے تو ہے نا یہ چھے کتابوں میں ابو بہاری مسلم نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا ابو دعو ترمیدی نسائی اور ابن ماجہ نے صحیح کے ساتھ ساتھ ضعیف حدیثیں بھی جمع کی ابن ماجہ میں بعض موضوع حدیثیں بھی ہیں تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی کتاب ان چھے کتابوں میں کوئی حدیث آ جائے اس سے ضروری نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہوگی سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ اپولوجیٹک مائنڈ سیٹ لے کے مت چلو یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کوئی سوال کا جواب ان کو نہیں معلوم ہے تو ڈائریکلی یہ بات لے رہے ہیں ہاں یہ میں نہیں مانتا اس حدیث کو کیسے نہیں مانتے جو راوی جو راویوں نے جو صحیح حدیثیں جن سے نماز روزہ یہ سب باتیں ملتی ہیں صحیح حدیثیں بیان کی وہی راوی سے ہمیں دوسری حدیث ملتی ہیں ہم کیسے نہیں لیں گے اب جیسے مثال کے طور پر قدم اللہ تعالیٰ رکھے گا تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں آتی ہیں تو ہم وہ ساری صفات کو مانتے ہیں صحیح حدیث میں آتی ہیں لیکن اس کے اندر قاعدہ یہ ہے اللہ کے جیسا بمثل کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے بلے اللہ کا ہاتھ ید ہاتھ ہم نہیں مانتے وجھ نہیں مانتے قدم نہیں مانتے تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ پیڑ ہے نا پیڑ میں پتے نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر کہا پیڑ میں جو برانچز ہوتے ہیں شاکھیں وہ شاکھیں بھی نہیں ہیں پیڑ میں تنہ بھی نہیں ہیں اور پیڑ کی روٹس بھی نہیں ہیں جڑے بھی نہیں ہیں تو لاسٹ میں ریزلٹ کیا نکلے گا کہ پیڑ ہی نہیں ہیں سمجھے آپ اگر کوئی کہے پیڑ کے اندر تنا بھی نہیں ہے پیڑ میں جڑے بھی نہیں ہے پیڑ میں پتے بھی نہیں ہے پیڑ میں برانچز بھی نہیں ہے تو لاسٹ میں ریزلٹ کیا نکلے گا پیڑ ہی نہیں ہے تو بعض لوگ جو اللہ تعالی کی بات صفات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے حالانکہ قرآن میں دیا ہے تو اس کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جیسا چہرہ یا ہمارے جیسے ہاتھ اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے تو ہم ساری صفات کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم تمثیل مثالیں نہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے فلا تدریب اللہ اللہ کے لئے مثالیں مجھے ہیں جی جی آپ کی بلو بات سچی ابھی ہم نے پچھلے سٹریٹ میں جو آپ دیا تھا اس سوال کا کہ وہ کلیر بات ہے کہ وہ جو کوئے کی جو بات ہے جو کوئے میں ہے اس کا کہ کپڑا اور مرے اور کتے کتوں کی باڈی بھی ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر قاعدہ کیا ہے اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اگر پانی کی کونٹیٹی زیادہ ہو اور اگر نہ سمیل نہ ٹیسٹ نہ کلر نجاست سے چینج ہو رہا ہے تو پھر پانی جس بکاوز اس میں ہیس کا کپڑا پڑ گیا یا کوئی مرے وے کتے کی باڈی آ گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پورا پانی یوزلس ہو گیا برباد ہو گیا کوئی کام کا نہیں رہا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نجاست کی وجہ سے اس کا سمیل ٹیسٹ یا کلر تین چیزیں بدل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر پھر وہ چیز استعمال کرنے میں ساری وہ جو ریسٹرکشن ہیں وہ آ جاتے ہیں تو یہاں جو سوال لوگ پوچھتے ہیں نا اس کے اندر کونٹیکسٹ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے دوسری آیت ہی ہوتی ہے موضوع پر اب بعض لوگوں کا کیا معاملہ ہے نا کوئی سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور ڈائریکل انکار کرنے لگتے ہیں یہ بہت غلط بات ہو یاد